بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج ہم جا رہے ہیں ایک چور پکڑنے یہ چور ہے دوستو ایک بگلا جو مچھلیاں کھانے کا بڑا شکین ہے اور آج کل اس کو بنک پڑ گئی ہے کہ ہمارے منیزو کے فش فاؤنٹین میں ابھی تک مچھلیاں جب وہ تیرتی پھر رہی ہیں تو یہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کا صفیہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے ہماری مچھلیوں کا صفیہ ہو ہم اس چور کو ہی پکڑ لیتے ہیں دوستو یہ ہے ہ ہمارا فش فاؤنٹین اور ان پتھروں اور پتھوں کے نیچے جو ہے کافی سارے مچھلیاں چھپی ہوئی ہیں جو اتنی سردی کے باوجود یہاں سروائیو کر گئی ہیں لیکن اب وہ ایک جو ہے وہ ان پر بیرونی حملہ آور حملہ کر چکا ہے یہ دیکھیں یہ باگی پھر رہی اور باقی جو ہے وہ ادھر دور چھپی ہوئی ہیں اور یہ دوستو ہمارے منیزو کے دیوار کے ساتھ ہی یہ بار سیورج کا نالا ہے اور یہاں جو ہے وہ بگلے پھر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی تلاش میں اور وہ دیکھے وہ بیٹھا سامنے بگلہ اس کو کہیں سے بنک پڑ گئی ہے کہ یہاں ساتھ ہی میں مچھلیاں ہیں تو یہ یہاں سے کراس کر کے دیوار ادھر آ جاتا ہے منیزو میں اور مچھلیوں کا صفیہ کرتا جا رہا ہے تو آج ہم جو ہے وہ اس کو پکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے اس پر تھوڑا اٹیک کیا تھا لیکن ہماری تیاری نہیں تھی تو یہ مچھلی چھوڑ کے باگ گیا تھا یہ وہ مچھلی ہے جو یہ بگلہ جو ہے وہ یہاں فاؤنٹین سے نکال کے یہاں بیٹھ کے کھانا چاہ رہا تھا تو ہمارے شور مچانے پر جو ہے اسے چھوڑ کے باگ گیا لیکن اب یہ بچاری مر چکی ہے جو مردہ مچھلی دوستو ہم رکھ دیتے ہیں اس فاؤنٹین کی دیوار پر اور ہم ہمیں امید ہیں کہ یہ بگلہ اسے کھانے ضرور آئے گا تو جب یہ اسے کھانے آئے گا یا کوئی نمچھلی چھوڑانے آئے گا تو ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے تب تک ہم جب وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں اس چور بگلے کو پکڑنے کے لیے دوستو ہم نے یہ جال منگایا ہے اور اسے لے کر جو ہے ناصر اور زمان اس دیبار سے ہو کے آہستہ سے اس چھت پر چڑھنے جا رہے ہیں اور یہاں جا کے دوستو یہ چھت پر لیٹ جائیں گے اور ہمارا جو چور بگلہ ہے وہ یہ دیکھیں ابھی تک اسی نالے کے اوپر ہی پھر رہا ہے تو یہ جب بھی اس دیبار کے ذریعے آئے گا یہاں مچھلی کھانے تو یہ اوپر سے جو ہے وہ جال پھیلا کر اس پر پھینک دیں گے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے ناصر اور عثمان دے کے دیبار کے ساتھ چپک گئے ہیں تاکہ بگلے کی نظر نہ ان پر پڑے اور وہ بگلہ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ اپنی بگل میں سر دیئے سکون سے نالے کے اوپر آرام کر رہا ہے تو ہم جو اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں تھوڑا انتظار تو ہمیں کرنا پڑے کا لیکن امید ہے کہ یہ ہماری جال میں آج ہنس ہی جائے گا اوہو دیکھئے دوستو تھوڑا انتظار کرنا پڑا اور بگلہ جو ہے وہ آکے دیوار پر بیٹھ گئے ابھی تک نیچے نہیں اترا گردو پیشت کا جائزہ لے رہا ہے تو اب ہم تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں اس کا نیچے آنے کا تاکہ یہ مچھلیں کھانے میں مصروف ہو تو ہم اس کی مصروفیت کا پیدا اٹھا کر اسے آسانی کے ساتھ پکڑ سکیں دیکھئے دوستو ڈریکٹ لینڈنگ دیوار سے بگلے نے کر دی ہے فاؤنٹین میں اب ہم کوشش کرتے ہیں ملکہ اشارہ کرتے ہیں ناصر عثمان کو تاکہ وہ اس کے اوپر جال پھینکے اوپر سے ناصر بگلہ لینڈ کر چکا ہے جال پھینکو دوروں ملکے یہ دیکھئے جال دوستو پہنچ چکا ہے قریب اور امید کرتے ہیں کہ اب یہ بگلہ بچ کے بھاگ نہیں سکے گا میں بھی تھوڑا حصہ سے قریب ہوتا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو جال ہم نے پھینک دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بگلے میاں آرام سے مسلیاں کھانے میں مصروف تھے لیکن اب یہ دیکھیں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اب یہ ساری کوششیں بسوٹ ہیں اس کی اور بلاخر ہم نے یہ چور پکڑ ہی لیا بلاخر چور پکڑا گیا ناصر عثمان اسے دیان سے پکڑ کے نکالو بھائک منی زوم علاقے سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی مسلیاں ہماری ہیڈپ کر چکا تھا اور بلاخر یہ جو ہے آخر ہاتھ آ ہی گیا کب تک بکرے کی ماں جو ہے وہ خیر مناتی یہ دیکھیں کتنی لمبی چونچ والا بگلہ ہے دوستو اور کتنی ہی پتہ نہیں ہمارے فانٹین کی اڈپ کر چکا ہے یہ دیکھیں جال میں جو اچھی طرح جکڑا جا چکا ہے اب ہم جو ہے اسے آزاد کرتے ہیں جال سے لیکن یہ بھی خیار رکھیں کہ یہ بھاگنے نہ پائے ورنہ یہ ہاتھ سے نکلا تو اٹھ جائے گا یہ رہا ہمارا چور مچھلیاں کھانے والا اب ہم اس کے پر باندھ کے تھوڑی دیر سے چھوڑنے لگیں اپنے مینی زو میں کہ یہ کیسا ریاکٹ کرتا ہے یا ہمارے باقی پیٹس کا اس کے حوالے سے کیسا رویہ ہوتا ہے پر پر نہیں باندھے گے تو فوراں اٹھ جائے گا یہ ہمارا پیجنز کیج اور ہم اس بگلے کو اس میں چھوڑ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کبوتر اسے ویلکم کرتے ہیں یا نہیں ابھی تک تو دوروں پارٹی دوستو دیکھیں سہمی ہوئی ہیں کبوتر بھی جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ درہ سہمہ سا بلکل بہیس ورکت کھڑا ہوا ہے کبوتر نے تو دوستو اس کے حوالے سے کوئی ریاکشن نہیں دیا بلکل درہ سہمہ رہے ہیں اب ہم نے اسے جو ہے وہ اپنے بیٹیز کے کیج میں چھوڑ کے چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ ابھی بھی درہ سہمہ دوستو لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دیکھیں ایک اور مجھ ہم آؤ گئے اور ہماری فاختہ ہے جو ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا یہ بگلہ گھومتا پھرتا آ نکلا اس طرف ہماری مرگیوں کے پاس اور یہ دیکھیں یہ سلور سبرائٹ چوپیر ہے یہ کتنا اگریسیو ہو کے اس پر حملہ آور ہو رہا ہے ان کو تو اس کا آنا جو اب ایک آنکھ نہیں بھایا اور یہ دیکھیں باقی پھر بھی کچھ سکون سے پھر رہے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں وہ مرگی اور مرگا اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں مرگیوں کے پاس آ گیا تھا اور یہ دیکھیں ہماری چھوٹی سی چڑیا سی سلور سبرائٹ مرگی یہ کتنا اکریسیو ہو کر حملہ کر رہی ہے اس کو تو اس کانا جو اب بلکل نہیں بھایا اور یہ دیکھیں بچا رہا ہے دوستو ہمارا یہ چلاک چور پکڑے جانے کے بعد بلکل شریف ہو چکا ہے اور بلکل بے حصو حرکت جو ہے وہ پڑا رہتا ہے کئی پیٹس نے اس پر اٹیک بھی کیا تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا تو ہو سکتا ہے یہ یہاں سروائیو نہ کر سکے تو ہم اسے کہیں دور جا کے چھوڑ دیتے ہیں جہاں یہ مرنے سے بھی بچ جائے اور ہماری فیشز پر دوبارہ حملہ آور بھی نہ ہو سکے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ